آیودہ میں پروہ رام کا بھب محل بن کر تیار ہو گیا ہے اور رام لیلا بھی ویراجمان ہو گئے ہیں 22 جنوری کو جہاں دیش کے پردھان منتری نرندر موڈی کے ساتھ دیش کی تمام سمپردائے کے سادو سندھ کے علامہ بیبھن نے جگت کے کئی نامچین ہستیوں کی موجودگی میں پروہ رام عبد بھب محل میں ویراجمان ہوئے تو اس کے اگلے دن ہی پروہ رام کی ویراجمان ہونے کے ساتھ لاکھوں کی سنکھیا میں سردھالو نے پروہ رام کا درشن پوجن کیا لگ بھا پانچ لاکھ رام بھکتوں نے پہلے دن ہی رام لیلا کے بھب محل میں درشن پوجن کر دھن ہوئے تو دوسری طرف جیسے ہی پروہ رام اپنے بھب محل میں ویراجمان ہوئے ویسے ہی داندہتاؤں نے اپنی تیجوری کی ایسی کھا جانا نکالا کی آیودھیا کے رام پہلے دن ہی کئی کروڑ کے مالک بن گئے ویسے تو پرتدین لاکھوں کی سنکھیا میں رام بھکت آیودھیا آتے تھے لیکن جیسے جیسے مندر کی پرانپتشتھا کی تاریخ نجدیک آتی تھی ویسے ویسے رام بھکت رام لیلا کے مندر نرمان میں دل کھول کر دان دیتے تھے لیکن یہ آکڑا تب پار ہوا جب پربو رام اپنے بھب محل میں ویراجمان ہوئے اور اس کے اگلے دن جب رام بھکتوں نے اپنے آراد دھکا بھب محل میں درشن پوجن کیا تو مانو پربو رام کے درشن کے ساتھ ساتھ پیسہ ہی پیسہ نجر آ رہا تھا سری رام جنم بھوم تیرت شیتر ٹرشٹ سے ملی جانکاری کے مطابق پہلے دن رام بھکتوں نے لگ بھک تین کروڑ سترہ لاکھ روپے کا چڑھایا ہے موسیقی